کامران اکیڈمی کلاسس میں آپ کا سواگت ہے میں کامران اکمل آج کی اس ویڈیو میں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے افغانستان کے بارے میں افغانستان سے ریلیٹڈ بھی اگزام میں بہت سارے کوششنز آتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا سب سے پہلا جو کوششن ہے وہ یہ ہے کوششن نہیں بیسکلی جو بھی چیزیں افیکٹ ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں انڈیا اور افغانستان سپریشن لائن جو ہے وہ دورنڈ لائن ہے بیسکلی جب دورنڈ لائن بنایا گیا تھا 1893 میں تو افغانستان was also integral part of انڈیا تو اس وقت وہ ہندوستان سے الگ ہو گیا تھا لیکن ابھی کے زمین میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو دورنڈ لائن جو ہے this is the demarcation line between پاکستان and افغانستان تو ابھی جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے ایریا ہے تو دورنڈ لائن جو ہے وہ سپریشن لائن ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں موٹو جو ہے وہ ہے there is no God but Allah محمد is messenger of Allah ان کا جو موٹو ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے messenger ہے anthem جو ہے وہ ملی سرود ہے capital کابول ہے اسی کے ساتھ ساتھ official language جو ہے پشتو داری ہے ethnic group جو ہے وہاں پہ پشتون ہے تازک ہے ہزارہ ہے اوزبک ہے ترکیمینیز ہے یہ سب ہے وہاں پہ religion وہاں کا جو ہے وہ سنی اسلام ہے government جو ہے unitary presidential Islamic republic president کے بارے مگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ اشرف گھنی ابھی نہیں ہے جیسا کہ اگست کے بعد سے وہاں پہ طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے تو اب جو لوگ طالبان میں ہیں وہ آپ کو دیکھنا ہوگا یہ building جو ہے وہاں کا parliament کا ہے جس کو بنانے میں ہندوستان کی یغدان بھی بہت زیادہ رہا ہے اور وہ parliament کو national assembly بولا جاتا ہے اس کو bicameral یا milli شورا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے basically اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دو house ہے وہاں پہ ایک تو مشرانہ جھرگا بولا جاتا ہے جس کو house of elders ہوتا ہے اور second جو ہے وہ ہے والیسی زرگا جو house of people ہوتا ہے اس ڈی آئی رینک جو افغانستان کا وہ بہت بہترین اچھا نہیں ہے human development index رینک اس میں 169th رینک ہے اسی کے ساتھ ساتھ country کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو country touches with ترکیمنستان, uzbekستان, تاجکستان چائنہ, پاکستان, انڈیا پاکستان, انڈیا east and iran west تو یہ basically وہ country ہے جو ہندوستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اپنے border کو شیئر کرتے ہیں اس میں basically اگر ہم ہندوستان کو نہ لے تو زیادہ better ہے کیونکہ ہندوستان والا جو part ہے وہ افغانستان کے پاکستان کے control میں ہے تو یہ ہے یاد کرنا ہے پھر it is the world 41th largest country slightly bigger than the France and less than برما کہ یہ world کا 41st largest country ہے hindu kush mountain range in around بدکشا province of افغانستان hindu kush mountain range جو ہے وہ بدکشا کے قریب میں ہے اور یہ افغانستان province میں ہے جیографی اگر ہم دیکھیں فرانس کا basically اگر آپ افغانستان کے جیографی دکھئے گے تو یہ چیزیں سمجھ ما جائیں گے آپ کو کہ یہ جو ہے پاکستان ہے ایران ہے ترکیمنستان ہے اوزبیکستان ہے کرگیزستان ہے چائنا ہے اور تاجکستان ہے تو یہ کرگیزستان بھی نہیں ہے basically چائنا چائنا کے ساتھ ساتھ اور جو ہے تاجکستان ہے اوزبیکستان ہے ترکیمنستان ہے ایران اور پاکستان تو یہ basically جو ہے یہ تو یہ آپ کو یاد رکھنے کے ضرورت ہے اسی کے ساتھ ساتھ landlocked mountainous country ہے افغانستان plains in north and west میں جو ہے plains ہے according to US it was known as greater middle east muslim world بولا جاتا تھا highest peak جو ہے وہ نشک ہے continental climate جو ہوتا ہے all season are found یہاں پہ تمام ترک کے weather پاہے جاتے ہیں glaciers reasons of افغانستان is نورستان and واخان corridor جو ہے وہ glaciers reason ہے وہاں کا سستان basin is hot summer reason near to ایران is driest reason جلالہ باز is hot summer reason in the east اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے hot جو ہوتا ہے وہ جلالہ باز ہوتا ہے ریور کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو امو ریور flows in the north area which is adjacent to ترکیمنستان کہ وہ ترکیمنستان سے جو اگدم سٹا ہوا جو علاقہ ہے وہاں پہ امو ریور کا flow ہے natural resources کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو coal copper وہاں پہ پائے جاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ history وہاں پہ بات کرتے ہیں پھر اسلامی اسلامی religion expansion کے بارے میں بات کرتے ہیں Arab muslim brought islam in 17th century initially in reason of haraj جرانی کے علاقے میں مسلمان جو ہے وہاں پہ اسلام دھرم کو لے کر آتے ہیں by the Arabs it was known as al-hind اور Arab کے ذریعے سے اس کو al-hind کے نام سے جانا جاتا تھا in middle age محمود گز ڈیفیٹیٹ انڈیان rulers and spread islam منگول کے ایک ہوتا ہے اس reason کے اوپر پھر اس سلوی سنچوری میں پھر وہاں پھر دوبارہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ 16 سنچوری میں بابر پھر وہاں پہ اکپائی کر لیتے ہیں in middle century afghan reason was known as خوراسان modernization ٹھیک ہے تو خوراسان کے نام سے جانا جاتا تھا افغانستان کو modernization میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ میروائز ہوتا بنایا 1768 میں نادشہ نے کندھار کے علاقے کو کیپچر کر لیا پھر 1834 میں آفٹر دوست محمد پنجاب reason was conquered بائی رنجیت سین 1834 میں رنجیت سین نے اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے پھر بیٹیش انفلوینس وہاں پہ ہوتا ہے اس طریقے سے بہت افغان وار ہوتے ہیں اور پھر جو آفغان وار ہوتا ہے اندیس تھڑ وار جو 1919 میں ہوتا ہے افغانستان was considered as independent states and also re-affirmation of ڈرن لائن king امان اللہ declared اور کہ independent declare کر دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ king امان اللہ کو وہاں کا king بنا دیا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ اور ہم بات کرتے ہیں کہ 1903 میں محمد داؤ جو پی ام تھے انہوں نے پردہ سسٹم کو وہاں سے ختم کر دیا 1964 میں وہاں پہ کنسٹیوشنل منار کو انٹرڈوز کیا جاتا ہے اور اسی میں 1980 تک آتے آتے وہاں پہ سوویت انٹرڈوینشن بہت زیادہ ہونے لگتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ سوویت انٹرڈوینشن ہونے کے ساتھ وہاں پہ بیسکلی کومنیسٹ گورنمنٹ جو ہے اس سار کے انٹرڈوینشنل افغان انڈر لیڈرشپ بھوڑرک یویس نے اوپینلی مجاہدین کو وہاں پہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا پھر 1988 میں افغانستان یویسس آر یویس اے پاکستان جو ہے پیسپل ایکورڈ کو سائن کرتے ہیں 1996 میں تالیبان کا کنٹرول پھر افغانستان کو پر ہو جاتا ہے اور 1998 میں یویس لانچ سٹرائک آور اسامہ بن لادن ایکیوز آف بمبنگ یویس ایمبیس این افریقہ اور پھر اس کے بعد سے کئی افغانستان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے احمد شاہ مسود کو اساساسی کر دیا جاتا ہے پھر یویس کا انویزن وہاں پہ ہوتا ہے جو بہت جال دنوں تک چلتا رہتا ہے جو آب ہی ریس ایس میں جا ختم ہوا تو یہ چیزیں ہیں تو آپ کو یہ ڈیٹ بھی آد رکھ نہیں کہ 2003 میں NATO نے وہاں پہ پہ سی کر لیا جاتا ہے 2017 جن میں اسلامی اسٹیٹ ملٹین کیپچر ماؤنٹینیس ریزن آف ترنبارہ آف ننگ شیر پروینس ویچ واس بیس آن اسامہ بن لادن تو ترنبارہ نہیں تورہ بورہ بیس کو بولا جاتا تھا اس کو ان لوگوں اپنے کنٹرول میں کر لیا اتھنک گروپ کے بارے مگر ہم بات کرتے تو سب سے زیادہ وہاں پہ پشتون ہے 42% پھر اس کے بارے تاجک 27% پھر اس کے بارے ہزارہ 9% میں ہے اس کے ساتھ آئیمک 4% ہے پھر ترکمین 3% ہے پھر اس کے بلوچ ہے اور آدھر میں 4% ہے تو یہ اتھنیس سٹی ہے اس کے ساتھ سب سے اگر لارج پشتون کو 42% فولو ہے تاجک سب سے زیادہ وہاں پہ شیئر ہے پشتون کا ہے پھر تاجک ہے 90% of the people follow سنی اسلام ان ریسٹ شیعہ اسلام وہاں پہ 90% جو لوگ ہے وہ سنی اسلام کو follow کرتے ہیں اور 10% جو وہ شیعہ اسلام کو follow کرتے ہیں لٹی ریٹ جو ہے وہاں کا بہت دہتی نہیں ہے پھوٹی کے پروکس میں پبلک ہولی 1443 بائدہ ہمشہ دلانی اور سترے سو سنی تالیس میں افغانستان کو ایک سٹیٹ بنائی جاتا ہے پرو کنسٹیوشن made in the reason of امیر عبد عبد خمان و 1890 میں پری کنسٹیوشن کو وہاں پہ بنائی جاتا ہے کنسٹیوشن لائے جاتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ رنگ to remove sanction imposed by the US bone agreement was signed passed on 5 December 2011 تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے پھر کہیں نہ کہیں امریکہ کا پوری طریقے سے وہاں پہ بالا دستی رہتی ہے اور جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں جیسے چاہتے وہاں پہ حکومت کو چلاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں امریکہ اپنی کنٹرول میں وہاں پہ بہت دینوں تک افغانستان کو رکھتا ہے culture of افغانستان کے بارے مگر ہم بات کرتے تو بہت زیادہ وہ بھی وائیڈ ہے it is a mixer of all kind of music lyrics are basically داری اور پشتو میں ہے ایرانین music city city of حیرات کو ایرانین music of city بولا جاتا ہے religion کے بارے مگر ہم بات کرتے ہیں کہ ریلیجیس these songs of افغانستان are based on zakr rituals of صوفی called اسنات and the شیعہ سولو گروپ سنگنگ جو ہے وہ مرسیہ ہے منقصات ہے نوہ ہے اور رکوز ہے instrument used are rubab tabla and harmonium ہے one of the best song is the the among ziba watun by ustad avalmir another popular is watun یہاں کے دو song جو بہت زیادہ popular ہے the among ziba watun اور classical music جو افغانستان کہہ classic ہے trans kuzzle folk music محلی ہے pure afghan music style کے بارے ہم بات was popularized by ahmad zahir musical instrument وہاں پہ rabab جو بہت common ہے وہاں pc کے ساتھ رباب is muhammad عمر اور famous palier جو ہے رباب کہ وہاں محمد عمر ہے it is a precursor of indian road ustad amzad alikhan کے precursor مانا جاتا ہے ڈمبور is a popular folk instrument used by tribes تو یہ سب وہاں کا music ہے پھر 1925 میں radio broadcasting started بدdish agency was destroyed in 1929 and 1948 was again opened پر پر افغان ومن to sign line on radio فریدہ محواش گن title of ustad پویٹریز کا بارے مگر ہم بات کرتے کہ پرشین پشتو are dominant form of afghanistan Thursday traditionally known as poetry nights in the city of حرات Thursday جس وہاں پہ poetry nights کے نام سے جانا جاتا تھا عبدال حادی دوائی is famous پشتو poet ربلا بلکھی and نازو تکھی یہ سب وہاں کے main poet ہے وہاں کے hero of fox poetry جو آمیر کروڑ سوری پیر روشن was a ویرئیر poet contemporary of اکبر اسی پشتون poet dances کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کتا کتاک 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 اسی کے ساتھ محشود ڈانس آف ساؤ وزیرستان وزیرستان وزیر ڈانس جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں اسپورٹ میں بات کرتے ہیں بزاکش آف پیل پیل آن فرائی آف 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 جو ابھی بہت بہت پر فارم کر رہی ہے اسی کے ساتھ 1992 میں فیفا کو بھی جوائن کیا تھا آف 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 is a famous group folk dance of پشتون پیپل آتان جو ہے یہ فیموس فوق دانس ہے پشتون پیپل کا پتہ خزانہ it is a title of manuscript written in پشتون لینگویز it was discovered by عبدالحی حبیبی he claimed he discovered it in 1944 it is the first translation in European language was done in 1947 independence جو ہے 19 اگست کو وہاں پہ celebrate کرتے ہیں national holiday to commemorate the treaty of 1990 افغانستانی people fought three anglo-afghan war جو 1849 سلکہ بیاریس 1878 سلکہ سی ان انیسو انیسو انیس تک تین لڑائی ہوتی ہیں and british finally left afghanistan in 1921 national song کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ملی شروط is the national song of afghanistan adopted in 2006 according to article 20 of the national anthem should be in the پشتون it mentioned that god is greatest and consist names of the tribes living in afghanistan written by عبدالباری جہانی national song کو جو لکھنے والے ہیں عبدالباری جہانی ہے میوزک بھائی جو دیا گیا ہے وہ ببرک واسا کے ذریعے سے دیا گیا ہے ایت تذکرہ is also very famous afghan government announced the issuing these cards in which ethnicity of each citizen is to provide in the application it will help in revealing the exact figure of country's ethnic group پھر اس کے پاسے provinces ہے پھر اس کے پاس ہے خوشان خان جو بہت زیادہ famous ہے also known as the خوشحال بابا was the afghani poet chief and mughal allied of khatak tribe he was a renewed military fighter his poetry consists of more than 40 45 thousand poems his famous book is sawat nama baz nama he was also a guzzle writer under pym name roohi اسی کے ساتھ رحمان بابا is also very famous he was a renewed afghani sofi poet his poetry expressed a mystical side of islam collection of roman baba poems is called ڈیوانی it comes 343 poems تو یہ سب ہے وہ important questions یا important facts جو afghanistan سے related ہے اس ویڈیو کا pdf میں telegram شیئر کر دوں گا تاکہ وہاں سے یہ سب important جو بھی fact ہے afghanistan کے بارے میں آپ اس کو دیکھ سکے اسی کے ساتھ ساتھ مزید update پانے کے لیے آپ میرے youtube channel سے جڑے رہی ہے once again thank you so so much